پاکستان مسلم لیقاف نے سیکریٹری پنجاب اساملی چودری محمد خان بھٹی نے کہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کے اوچھے ہتکنڈوں سے اقتدار کو طول دینا چاہتی ہے لیکن عوام کو ان کو انتخابات سے بھاگنے نہیں دیں گے ان کا کہنا ہے پاکستان مسلم لیقاف کے سابق ممبر صبح اساملی چودری محمد عارف گوندل سابق ایم پی اے مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چودری زلقنین ساہی جن سیکریٹری سابق موامن خصوصی لیاقت علی گرد قائم سابق موامن خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب اور زلی سیکریٹری اطلاعات و نشریات خالد پرویز سندھو نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے خطاب میں کہا کہ امپورٹڈ حکومت عمران خان اور چودری پرویز الائی سے خوف زدہ ہو کر گرفتاریاں اور اوچھے ہتکنڈوں سے درانا چاہتی ہے لیکن یہ ان کی بھول ہے ہم نہ ڈرنے اور نہ جھکنے والے ہیں اور نہ ہی بکنے والے ہیں اگر شہباز شریف اور زرداری ٹولے میں کوئی غیرت اور جرت ہے تو محمد خان بھٹی کے خلاف مقدمات اوپن کر کے عوام کو اس کا جرم بتایا جائے اگر محمد خان بھٹی کو کوئی نقصان پہنچا تو شہباز شریف زرداری اور سندھ حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی جی جو پارٹیوں کا تنظیمی ڈانچا ہے آپ کے سوال کے وضاحت کے لیے میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا پاکستان مسلم لیگ کا کے صدر چودری شجاہ صاحب ہیں اور پنجاب مسلم لیگ کے صدر چودری پرویز الائی صاحب ہیں جو پارٹی سٹرکچر ہے ڈانچا ہے جب الیکشن ہوتا ہے پارٹی کی ٹکتیں جاری ہوتی ہیں تو قومی اسمبلی کی ٹکتیں پاکستان مسلم لیگ کا یا کسی پارٹی کا صدر سگنیچر کرتا ہے تو وہ ریٹرننگ افسر کے پاس سممیٹ ہوتی ہیں ڈی پیو سیارکورٹ کے منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیہ جاری تھانے آگوگی کی جانب سے دو منشیات فروش گرفتار کر لے گیا ہے مخدمہ درج کا لیا گیا ہے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی عمران جو میٹر نیوز آگوگی میں موجود ہیں اور ان کی سپورٹ میں آجی بلکل میں آپ کو بتاتا چلوں ڈی پیو سیارکورٹ صحیح شان رضا کی ہدایت پار تھاناگو کی ایس اچو راجہ حماد نے جناب اناثر اور منشیات فروشوں کے حلاف کاروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا عرصہ دراز سے علاقہ میں چوری ٹکیتی اور راہزنی کی وارداتیں کرنے والا ہترناک علی عمران عرف مانی کو اس کے ساتھی سمیت ملزم اجاز عرف چاند اور وقاس عرف کے ہمرا گرفتار کر لیا جو پولیس کو مختلف مقدمات میں مطلوب تھے ملزمان سے عوام سے لوٹی لاکھوں روپے رکم موٹر سیکلیں اور ناجائز اسلا برامت کر لیا منشیات فروشوں کے حلاف گریک ڈون کرتے ہوئے بدنامہ زمانہ منشیات فروش اختر عرف آقی سے پندرہ سو نوے گرام چرس اور ایک ناجائز پسٹر برامت ملزم عرف سے گیارہ سو بیس گرام چرس ملزم ماجد عرف گلی سے تیرہ سو ساٹھ گرام چرس ملزم احمید ماچی سے تیرہ سو بیس چرس برامت کر کے گرفتار کر لیا ملزمان کے حلاف الگ الگ مقدمات درج کر دیے گئے ہیں ایسا چوگو کی راجہ حماد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جرائم اناثر کو ہرگز مافی نہیں دی جائے گی چیرمن سیفٹی رسک اینڈ انڈسٹری چیمبر آف کامرس شباز سائم کی خصوصی ملاقات میں راجہ حماد کی ان کافشوں کو بے حد سراہا کیمرہ ٹیم شراز احمد کے ساتھ علی عمران میٹرو ون نیوز اگو کی سیال کو سیٹی پولیس ٹوپا نے سات رکھنی ڈاکوں کے مسلح گروہ کو سرغنہ سمیت گرفتار کر کے ان کے قبضے سے لاکھ روپے مالیت کا مال مصروح خاص لہار گھرلو سامان برامت کر لیا ہے چانہ سیٹی ٹوپا کے ایس ایچ او اسپیکٹر فرہاد حسین چیمہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ٹوپا شہر اور اس کے گرد و نبا میں اسلح کے زور پر مسلح واردہ تکنے والے ساتھ رکھنی ڈاکوں کو ایک گروہ کو سرغنہ سمیت گرفتار کر کے ان کے قبضے سے لاکھ روپے مالیت کا مال مصروح خاص لہار گھرلو سامان برامت کر کے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ٹکنٹری سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ ساؤت پنجاب کی ہدایت کے مطابق چار روزہ جشنے بہارہ گورنمنٹ میڈل اسکول میں بھی تیسرے روز بھی سخافتی کھیل جاری ہے جشنے بہارہ کے تیسرے روز بھی کھیل کے میدان آباد رہے کوئی رکاوٹی دور ہوئی اور محمد زیشان نے پہلی پوزیشن اور محمد اسد نے دوسری پوزیشن حاصل کی رسکشی کے مقابلوں میں آٹھ فی کلاس نے پہلی پوزیشن حاصل کی اسکول طلبہ نے تعلیہ بجا کر کھلاریوں کی حوصلہ افضائی کی اس وقت پر اسکول اسازہ بھی موجود تھے شہروں پکا میں تجاوزات کی بھرمار سے شہری شدید پریشان ہے تجاوزات کی وجہ سے ٹرافک جیم اور شہروں کا پیلل سفر کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے شہروں کا کہنا ہے کہ تجاوزات کی وجہ سے شہر میں پیلل چلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے جبکہ تجاوزات کی وجہ سے سفر کرنا دشوار ہو گیا ہے شہریوں نے انتظامیہ سے مستقل بنیادوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کا مطالبہ کیا ہے مامو کانجن میں صحاف برادری نے پیر سید غلام عبد الرسول شاہ کی گاڑی پر فائرنگ کی بھرپور مزمت کی ہے پیر سید غلام عبد الرسول شاہ امیدوار حلقہ پی پی ایک سو دو اپنی گاڑی پر سوار ہو کر دربار فرید پاک پتن شریف جا رہے تھے ناوالوں افراد نے گاڑی پر فائرنگ کر دی قاتلانہ حملے میں پیر سید غلام عبد الرسول شاہ معجزانہ طور پر محفوظ رہے قاتلانہ حملے کی مامو کانجن کی صحاف برادری تاجر برادری اور مریدین نے بھرپور مزمت کی ہے اور کہا ہے کہ حملہ آوروں کو فور گرفتار کیا جائے سہرہ عالمگیر کے رہائشوں نے عوامی سستہ تنور کا افتتاح کر دیا ہے جہاں دس روپے کی روٹی اور پندرہ روپے میں نان مستحق بیوہ خواتین سمیت دیگر شہریوں کو فراہم کیا جا سکے گا مہگائی کے دور میں جہاں آٹا مارکٹ سے غیب اور بیس سے پچیس روپے میں روٹی فروقت ہونے والی ہے وہاں پر مستحق غریب سمیت عوام الناس کے لیے دس روپے کی روٹی اور پندرہ روپے کا نان فروقت کے جائے گا اس موقع پر حافظ امتیاز کا کہنا تھا کہ ہمیں مشکل کی اس گھڑی میں ایک دوسرے بہن بھائیوں کا بازو بننا چاہیے عوامی سستہ تنور کی افتتاح کے موقع پر شہریوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو جس طرح مہنگائی نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور پاکستان بھی اس کا شکار ہوا ہے اس سے غریب لوگوں کا گزر بسر مشکل ترین ہو گیا ہے افتتاحی تقریب کے موقع پر عوام الناس کی کسیر تعداد موجود تھی اور تنور کی افتتاح کے موقع پر انتہائی خوشی کا اظہار کیا گیا اللہ نے بھی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ترغیب دی ہے کہ جو لوگ بے سہارا ہیں یتیم ہیں مسکین ہیں بے وغان ہیں کہ ان کی مدد کی جائے اور ان کو کھانا کھریا جائے آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے عوامی سستہ تندور کا افتتاح کیا ہے جس پر انشاءاللہ العزیز جو مستحق لوگ ہیں ان کو بالکل فری روٹی دی جائے گی اور باقی جو سفید بوش لوگ ہیں مسکین ہیں بیوہ ہیں مستحق افراد ہیں ان کو انشاءاللہ حلوزیز دس روپے کی روٹی اور پندر نور پے کا انان دیا جائے گا انشاءاللہ ہم شکریہ دا کرتے ہیں سرائی علمگیر کی عوام کا جنہوں نے یہاں پر سستہ تندور کا عوامی سستہ تندور کا آغاز کیا ہے اور دوسری بات میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ اس پلیٹ فارم کے اندر الحمدللہ زلہ بار کے اندر ہمارے دسترخان بائیس کے قریب دسترخان چل رہے ہیں باولپور اٹھاروی چولستان ڈیزرڈ جیپ ریلی دوہزار تیس کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیا گیا ہیں جی پیو باولپور سید محمد عباس نے بتایا کہ ڈیوٹی پلان جاری کر دیا گیا ہے جیپ ریلی کے دوران امن و اعمان کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں جن کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اٹھاروی چولستان ڈیزرڈ جیپ ریلی دوہزار تیس کے موقع پر اکیس سو سے زائد افسران و اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے جس میں زلہ پلس کے آٹھ سو چالیس پی سی کے تین سو کیانوے دولفن فورس کے چوبیس جوان اسپیشل پروڈیکشن یونٹ کے دوستو جوان ایلٹ فورس کے ایک سو پچاس جوان اور ٹرافک پلس کے پانس سو جوان ڈیوٹی کے لیے تائنات کے گئے ہیں ریز ٹریک کو ہر ممکن طریقے سے کلیے رکھا جائے گا شرکہ جیپ ریلی کو قیام کی جگہ سیکیورٹی ہائلٹ رکھیں اور کسی غیر متعلق شخص کو ہرگز قریب نہ آنے دیں گاڑیوں کی پارکنگ مختلف پرگرامز کی مناظبت سے فاصلے پر تیشدہ مقام پر کرائی جائے ٹرافک کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈی آئیس پی ٹرافک کے نگرانی میں ٹرافک پلان ترتیب دیا گیا ہے جو اپنی نفری کے ہمراہ گاڑیوں کی مناسب جگہ پر پارکنگ اور روٹ کو کلیے رکھنے کے ساتھ ساتھ ٹرافک کو روا دوا رکھے گی ڈیبڈی کمیشنر ناروال نے مختلف اجلاسز کی بزریہ ویڈیو لنک صدارت کی ہے ڈیبڈی کمیشنر محمد اشرف نے محکمہ ایڈیوکیشن زراعت فوڈ کے افسران کے ساتھ منقضہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے افسران کو ضروری ہدایت جاری کر دی ہیں ڈیبڈی کمیشنر ناروال نے ہنگامی طور پر پیٹرول پرمس مالکان کے وفت کو میٹنگ کی اور انہیں پیٹرول کی فوری طور پر شارٹیج ختم کرنے کی سختے سے ہدایت کی ہے انہوں نے کہا کہ پیٹرول کی مسئولی قلت کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا ڈیبڈی کمیشنر محمد اشرف نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت آنے والے سائلین کی شکایات کو بھی سنا اور ان کے فوری حل کے لیے احکامات جاری کر دیئے سرگودہ شہر کے وسط میں چار بزاروں کے سنگم پر واقعہ وسیع اوریز گول چاک مسجد سرگودہ کا ایک منذہبی تاریخی برسہ ہے انیس سو ستاون میں تعمیر ہونے والی گول چاک مسجد میں پانچ ہزار سے زائد افراد بیق وقت نماز ادا کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سرگودہ سے ہمارے نمائندے چہدری رحمان جنیت کی اس ریپورٹ میں سرگودہ شہر کے وسط میں چار بزاروں کے سنگم پر واقعہ وسیع اوریز گول چونگ مسجد سرگودہ کا ایک منذبی واتریخی برسہ ہے انیس سو ستاون میں تعمیر ہونے والی گول چونگ مسجد میں پانچ ہزار سے زائد افراد بیق وقت نماز ادا کر سکتے ہیں سرگودہ شہر کے درمیان میں گول چونگ والی جگہ پر پانی کا کمہ ہوتا تھا اس وجہ سے گول چونگ کو گول کھو بھی کہا جاتا ہے پنجابی میں کھوے کو کھو کہا جاتا ہے اس مناسبت سے مرکزی جامعہ مسجد اشرفیہ گول چونگ مسجد کے نام سے مشہور ہے گول چونگ مسجد اپنے منفرد طرز تعمیر کی وجہ سے شہرت رکھتی ہے دو سو سے زائد دکانوں کے اوپر بنی یہ مسجد بھارت سے حجت کر کے آنے والے مولانا کاری جلیل و رحمان صدیقی نے امیر کروائی پانچ فروری انیس سو اکامن کو مولانا کاری محمد طیب قاسمی نے اس کا سنگے بنیاد رکھا اور اس کی تکمیل انیس سو ستاون میں مکمل ہوئی گول چونگ مسجد تین خوبصورت گمدوں اور چار بلند و بالا مناروں پر مشتمل ہے گول چونگ مسجد میں ہر نماز پر نمازیوں کی کثیر تعداد شریک ہوتی ہے خصوصاً رمضان مبارک مقدس میں مسجد میں مفقید المثال جماعت ہوتے ہیں آپ ناظرین مسجد ملاعظہ فرما رہے ہیں یہ میرے والی صاحب جب انڈیا سے بھارت سے ہجرت کر کے آئے تھے انہوں نے تعمیر کرائی تھی اس مسجد کا سنگے بنیاد پانچ فروری انیس سو اکاون کو رکھا گیا اور سات سال کے طویل عرصے میں انیس سو ستاون میں جا کے مسجد مکمل ہوئی والحمداللہ یہ دوستوں کے لگمک نیچے دکانے ہیں اور ہر قسم کے لوگ ہر مسلک کے لوگ آ کے اتفاق اتحاد کے ساتھ امن کا درست دیے جاتا ہے یہاں سے اور الحمدللہ نمازی سب کٹھے یہاں پڑھتے ہیں کوئی کسی کے اختلاف نہیں ہے مسجد کے ساتھ ملکہ مدرسے میں طلبہ کو قرآن و دین کی تعلیم بھی دی جاتی ہے مسجد کی شان و شوکت پوری طرح قائم و دائن ہے یہ مسجد سرگودہ کی بڑی اور پرانی مساجد میں سے ایک ہے جو دیکھنے والوں کا دل مولیتی ہے کیمرامین عبد نفیس کے ساتھ چودری رحمان جنید ایڈیشنل ڈیبڈی کمیشنر جنرل صدف اگور نے سبزی منڈی روڈ پر واقعہ پیٹرل پم بر ایڈی ڈی او انڈسٹریز اور سیبل ڈیفینس پولیس کی ہمرا چھاپا مار کا پیٹرل پم کو سیل کر کے مزید خانونی کاروائی شروع کر دی ہے پم پر پیٹرل ڈیزل ہونے کے باوجود شہریوں کو نہیں دیا جا رہا تھا ڈیبڈی کمیشنر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زلے میں پیٹرلی مسئولات کی مسئولی قلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اسسسٹنٹ کمیشنرز اور پرائس ملیجسٹریٹز روزانہ کی بنیاد پر پمس پر سپلائی کا جائزہ لے رہے ہیں پیر محل محکمہ ریونیو اور محکمہ زراعت کے ہمراہ گودام پر چھاپے کا معاملہ ریونیو کے حوالے سے یوریا خات سرکار نرخ پر فروغ کرنے کے لیے گودام کو کھولا گیا گودام میں زخیرہ کی گئی دوہزار پانس سو بوریاں برامت کر لی گئیں انتظامیہ نے دو گودام کو سیل کیا ایف آئی آر کے مطابق یوریا خات سرکار نرخ پر فروغ کرنے کے لیے گودام کھولا گیا اسسسٹنٹ کمیشنرز کے ہمراہ اسسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ زراعت اور پٹواری موقع پر پہنچے جبکہ گودام کو ڈی سیل کر کے کھات خرد پرد کر دی گئی تھی گودام کو ڈی سیل اور کھات چوری کرنے کے خلاف مقدمہ درچ کیا کیا تھا کھانے وال بھر میں آرچہ کی فرامی کو یقینی بنانے کے لیے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر راہیل اشرف نے مختلف لورمز اور آرچہ کے مختلف پوائنٹ کا دورہ کیا مزی جانتے ہیں سوالے سے وہاں پر موجود ہمارے نمائن دے آمین نصیر سے جی آمین نصیر کیا تفصیلاتیں آپ کے پاس بتائیے گا جلہ بھر میں آرچہ کی سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر راہیل اشرف نے جو تحصیلوں کا اور زلوں کا وزر کیا تو اسے پر بات کر لیے موجودہ ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر راہیل اشرف نے ان سے جانتے ہیں سر ابتائے گا آپ نے مختلف پوائنٹ کا وزر کیا آرچہ کیا ہے پرول ملکہ دورہ کیا کیا کر جائیں ہم آٹے کی سپلائیز کو برکور چیک کر رہے ہیں ان کے اوپر برکور نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کی اویلیبیلٹی کو بھی برکور انشور کر رہے ہیں حضید سیل پوائنٹس کے اوپر ہم جو ہے وہ سیکیورٹی اور لائنوں کو انشور کرنے کے لیے اب انشاءاللہ پولیس کی بھی نفری وہاں پہ تائنات کروا رہے ہیں تاکہ جو لوگ لائنوں میں لگ رہے ہیں وہ لائنوں میں آٹا لیں لائنوں سے باہر کوئی نہ آئے اور وہاں پہ مینٹین ہو سکے الحمدللہ ہمارے ظلے میں آٹے کے حالات بہت بہتر ہیں اور سبھی لوگوں کو آٹا مل پی رہا ہے اور برکور مل رہے ہیں اور کسی قسم کے کوئی شکایت بھی نہیں ہے نہ قلت کی شکایت ہے اگر کوئی دکاندار سرکاری آٹا سکسٹی پائیس سے زیادہ ریپیس میں پیجتا ہے کہا خلاف اس کے حال دکاندار ہمارا سرکاری آٹا مہنگا بیچ رہا ہو چاہے وہ سرکاری گٹو میں بیچ رہا ہو چاہے وہ اس کو کنورڈ بھی کچھ دکاندار کر لیتے ہیں تو کوئی بھی دکاندار ہمارے آٹے کو اگر مہنگا بیچے گا تو اس کے خلاف ایف آئی آر کے علاوہ کوئی کاروائی نہیں ہے میں ان کے ایف آئی آر بھی کرواؤں گا اور میں انہیں آریس بھی کرواؤں گا یہ کہنا تھا کہ کارول بلکو بھی چیک کیا جا اور پینٹ پہ بھی 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 بیزر کیا جا رہا ہے یہ کہنا تھا اگر کوئی دکاندار سرکاری آٹا پینٹ پہ زیادہ ریٹ پہ بھیجتا ہے تو اس پہ کاروائی کی جائے گی اگر کوئی شفٹنگ کرتا ہے تو وہ پکڑا گیا تو اس کے خلاف بھی ایف آئی آر در کی جائے گی یالکوٹ میں درندگی اور صفاقیت کی انتہا ہو گئی جنرل بس اسٹینڈ سے نام عالم خاتون کے پارسل سے کٹے ہوئے بازو اور ٹانگیں برامت کی گئی ہیں پولیس کے مطابق مشکوک پارسل کی اطلاع ون فائف پر موصول ہوئی پولیس نے موقع پر پہنچ کر پارسل کو تحویل میں لے کر کھول آد جس میں سے انسانی آزا برامت ہوئے جسمانی آزا کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈی آئیچ کے اسپتال متقل کر دیا گیا ابتدائی تفتیش میں خاتون کے جسمانی آزا پر تشدد کی نشانات پائے گئے سی ڈی ڈی کے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے واقعی کی انکواری کی جا رہی ہے بظاہر طور پر آزا سے خاتون کی عمر تقریباً پچیس سے تیس سال کے درمیان ہے پاک پتن میں چیف آفیسر میوسپل کمیٹی سینیٹری اسپیکٹر نے شہر بر میں صفائی سترائی کے حوالے سے دورہ کیا ڈیبڑی کمیشنر کے حکامات کی روشنی میں چیف آفیسر میوسپل کمیٹی جاوید اسلم سینیٹری اسپیکٹر محمد عطیقبت نے کلمہ چوک دربار بابا فرید اور شہر بر میں اپنی ٹیم کے حمراہ وزج کیا صفائی سترائی کے انتظامات کو چیک کیا تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا اس موقع پر چاوید اسلم اور محمد عطیقبت کا کہنا تھا کہ ڈیبڑی کمیشنر امتیاز کچھی کی سربراہی میں شہر فرید کو صاف سترائی رکھنا اور تجاوزات سے پا کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے جکب آباد میں ملک میں بڑھتے ہوئے مہنگائی کے خلاف سن ترقی پسند پارٹی کی جانب سے تجاجی جلوس نکال گیا ہے تجاجی جلوس کی رہنمائی صدر عبدالسطار جاگرانی نظام مستوئی عبدالنبی مکسی لیٹیز ونکی جمیلہ سومرو اور دیگر نکیج مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارز اور بانرز اٹھا رکھے تھے مظاہرین کا کہنا تھا کہ مہنگائی نے عوام کے کمر توڑ دی ہے بڑھتی ہوئے مہنگائی سے لوگ ذہنی مریض بن گئے ہیں حکمرانوں نے بڑے وعدے کیے تھے تکریب میں بیرو چیف ملتان اقبال بہنہ موجود ہیں ان سے احوال جانتے ہیں جی بتائیے گا موجود ہوں ملتان کے علاقہ کوڑ رابنواز میں گورنمنٹ ہائی سکول میں اور یہاں جشن بہارہ کے سلسلے میں ایک پروگرام انکاز کیا گیا ہے میرے ساتھ ہیڈ محصر صاحب ندیم انساری صاحب موجود ہیں اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں حکومت پاکستان اور محکمہ تعلیم ملتان کا بہت مشکور ہوں انہوں نے ملتان کی خوبصورتی اور ہمارے سکول کی خوبصورتی کے لیے ایک پریز پیدا کی ہے جس کے اندر ہمارے آسازہ کرام اور ہم نے مل کے بچوں کے اندر ایک ایکٹیویٹی کروائی ہے جشن بہارہ کے نام سے اور اس ایکٹیویٹی کے وجہ سے بچوں کے اندر بہت ہی ایک جذبہ پایا گیا ہے تو میں دوبارہ حکومت پاکستان کا بالخصور اپنے ڈسٹرنگ ملتان کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے پرے ملتان کی خوبصورتی کو اجاگر کرنے کے لیے ہمیں یہ موقع فرام کیا اور ہم نے مل کے اپنے پھول کو خوبصورت کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے دوبارہ میں اپنے سٹاف کی طرف سے اور اپنی طرف سے اپنے افثان صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس طرح کی تقریبات پورے پنجاب میں ہو رہی ہیں جیسے ملتان میں ہو رہی ہیں اور یہ بچوں کے ذہنی نشو نماغ کے لیے بہت ہی اچھی تقریبات ہے اور ہر سال نہیں بلکہ ہر مہینہ یہ ہوتی رہنی جائیے یہ کھلے ہوئے پھول یہ جشن بہارہ کے بکھرے ہوئے رنگ یہ معتر فضا یہ کھلاتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے بچوں کے چہرے ہم تیغام دے رہے ہیں کہ ہم پسند لوگ ہیں ہم زندہ دل قوم ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ایسے ہنستار مسکراتا رکھیں ان کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کی طرف سے ہدایات دی جائے گئی تھی کہ یہ پروگرام ان نقاط کیا جائے اور بچوں میں دینی طور پر نشو نما کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور ہم پنجاب حکومت کا بہت مشکور ہیں کمیرمن ملک شہباز کے ساتھ اکبال بہنا بیروچی میٹرو ون نیوز ملتان شہرنامے کے سلسلے جاری ہے حاضر تیم پرک کے بعد دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز ملکم بیک شہرنامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے بتائیں گے چنیوٹ سے جہاں پر اب مقدمے کی کاپی پولیس ملازمین مدے کی گھر خود پہنچائیں گے چار دنوں میں ون فائف پر موصول ہونے والی کالز پر اکیس مقدمہ درج ہوئے ہیں چنیوٹ میں نئے تائنات ہونے والے ڈی پی او وسیم ریاض خان نے چور سمالتے ہی ظلے بھر کے تفتیشی افسران اور ایس ایچ اوز کو حکم دیا کہ مقدمے کا اندراج ہر شہری کا حق ہے اس لیے ون فائف پر ہونے والی ہر درست کال پر نہ صرف الفور مقدمہ درج کر جائے بلکہ مقدمے کی کاپی متاثر شخص کے گھر پر پولیس ملازمین خود پہنچائیں گے چار دنوں کی دوران ون فائف پر موصول ہونے والی مختلف کال پر اکیس مقدمہ درج کر گئے اور مقدمے کی کاپ پولیس ملازمین متاثر افراد کے گھروں میں خود پہنچا کر آئے ہیں ڈی پی او کا کہنا ہے کہ مقدمے کا اندراج اتنا مشکل بنا دیا گیا تھا کہ شہری کئی کئی ماہ اس کے حصول کیلئے دھکے کھاتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا ان کا کہنا تھا کہ شہری بھی پولیس کے ساتھ تعاون کریں کیونکہ جھوٹی کال کرنے پر ان کے خلاف مقدمہ درج ہو سکتا ہے پتوکی کے نواحی علاقے بھگیانہ خورد میں گورنمنٹ پرائمری سکول کی بوسیدہ امارت اچانا گر گئی جس کی وجہ سے متعدد طلبہ اور ساتھ زخمی ہو گئے ہیں متعدد طلبہ کو فوری طور پر قریبی مرکز میں لے جا کر طبیعی امداد فرام کر دی گئی اطلاعات کے مطابق اس حد سے کے دوران بچے سکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ آچانک بوسیدہ امارت تک گر گئی باقے پر موجود اسازہ اور طلبہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ چھ ماہ سے محکمہ تعلیم کے افسران کو کئی بار بوسیدہ امارت کی اطلاع دی گئی مگر ان کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا اسازہ اور طالب علموں کی جانب سے محکمہ تعلیم کے افسران اور متعدد حکام سے باقے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے میں یہاں دوزہ سترہ سے پیچنگ کر رہا ہوں بطور ہیڈ ماسٹر اور صبح کوئی دس ساڑھے دس کا ٹائم تھا کہ اچانک سے ہمارے کمرے کی آدھا ایسا جو وہ گر گیا اور آفز کے سامنے جو ہے وہ بھی ایک گارڈر گر رہا ہے اور سلیپے نیچے آگی تو ہماری موڑسہ لیدر کھڑی تھی ہم نے دوڑ کے موڑسہ لیے نکالی ہیں بچے ہم چھ ماہ سے ڈینجرس بیلڈن لکھ کے دے رہے ہیں محکمہ کو ایمیہ صاحب آتے ہیں وہ بھی چھ ماہ سے تقریباً یہ لکھے دے رہے ہیں خان خائی ڈوگرہ میں حکیموں کے خلاف محکمہ سیاحت کا کریک ڈاؤن جاری ہے خان خائی ڈوگرہ میں ڈاکٹر محمد اعجاز خوصہ ڈیبڈی اس ڈیسٹرکٹ ہیلت آفیسر کا برشاہ شامہ مافیہ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے افضال پنسار اسٹور ساسو چھاسی پنسار اسٹور فیصل دوخانہ لوانہ دوخانہ چشنی پنسار اسٹور اور دیگر اسٹور پر چھاپا مارا گیا مکمل عدویات چیک کرنے کے بعد فردن فردن ہر اسٹور اور دوخانے کے مالک کو سختی سے ورننگ دی گئی کہ نشاور عدویات فروخت کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی ڈیبڈی ڈیسٹرکٹ ہیلت آفیسرز ڈاکٹر اعجاز خوصہ نے کہا کہ میں خود روزانہ کی بنیاد پر ہر پنسار اسٹور کو چیک کروں گا کسی بھی حکیم کو ہر ساشے اور دیگر نشے اور میڈیسن فروخت کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے دھوٹکی میرپور ماتلوں میں شیعہ علماء کاؤنسل سوویسن کے شیعہ علماء کاؤنسل نے پرس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے عوام مزید اس مہنگائی کا بوجھ اٹھانے سے قاسر ہیں انہوں نے کہا کہ حکمرانوں کے غلط پولیسیز نے ملک کو دلدل میں دھکیل دیا ہے سیاستدان ہوش کے ناخول لے اور مل بیٹھ کر ملک کو بہران سے نکالیں ملک میں افرتفری پھیلانے کے لیے فوجداری بل لائے جاتا ہے اور پاس بھی کھڑی جاتا ہے جبکہ کورم بھی مکمل نہیں ہوتا ملک معاشی مشکلات اور معاملات کا شکار ہے سندھ سلاب میں ڈوبا ہوا ہے مہنگائی اروج پر ہے سیاسی بہران کا شکار ہے ایسے میں بل لائے جاتا ہے اور پاس بھی ہو جاتا ہے پاکستان کے تمام مسالے کے علماء آپس میں متفق ہیں کہ ایسا کوئی بھی عمل نہ ہو کہ ملک تخفرقہ بازی کی نظر ہو جائے قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے ایسے میں متنازع بل پاس کرنا سادش ہے جسے مسترد کرتے ہیں سید اصد اقبال زیدی نے مزید کہا کہ ملک بھر کے علماء اکرام سے اس معاملے پر مشاورت چل رہی ہے امید کرتے ہیں کہ بل واپس ہو جائے گا اور وہ ہے پاکستان میں شدید تریم مہنگائی جن کے لئے الفاظ موجود نہیں ہیں آج پاکستان میں اس قدر مہنگائی ہے کہ ایک غریب جو اس کا بچہ تڑپ رہا ہے اپنے باپ سے کچھ تقاضہ کرتا ہے کوئی مطالبہ کرتا ہے وہ غریب حسرتوں سے دیکھتا ہے لیکن اس کی مراد کو پورا نہیں کر سکتا کاش یہ حکمران حیدرباد سے آپ کو خبر دیں گے حیسکو کی منبانیہ اور روش پر ہیں سرد موسم میں بھی بے انتہا بجلی کی لوٹ شیڈنگ کی جا رہی ہے گھنچو لوٹ شیڈنگ ہونے کے باعث شہری سخت عزیت میں مبتلا ہیں شہریوں کا کہنا ہے اور کیا کہتے ہیں شاہ زیب شیخ اپنی اس ریپورٹ میں بتا رہے ہیں حیدرباد میں حیسکو نے شہریوں کی زندگی مشکل بنا دی ہے سردی کے اس موسم میں بھی بے پناہ بجلی کی لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ اروج پر ہے کئی کئی گھنٹوں لوٹ شیڈنگ کے باعث شہری سخت عزیت میں مبتلا ہیں اور ہم لوگ بڑے پریشان ہیں کیونکہ ہم کاروواری لوگ ہیں اس لوٹ شیڈنگ کی وجہ سے ہمارا کارووار بلکل جو ہے تباہ برباد ہو کے رہ گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گیس کا بھی بڑا مسئلہ ہے گیس کی وجہ سے بھی ہم لوگ بڑے پریشان ہیں بچوں کو صبح اسکول کے ٹائم جو ہے ناشتہ نہیں ملتا ہے بچوں کو بھوکے جانا پڑتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ سرد موسم میں بھی ہیسکو نے گھنٹوں کی اعلانیاں اور غیر اعلانیاں لوٹ شیڈنگ کا زلسلہ جاری رکھا ہوا ہے تو گرمی کے موسم میں تو لگتا ہے بجلی سے شہری ترستے ہی رہ جائیں گے یہ بات سمجھ نہیں آ رہے گی گرمی میں کیا شہر ہوگا سردی میں بارا بارا گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کے باوجود بلوں کا یہ حال ہے کہ ان میں کوئی کمی نہیں ہے آج تو سردی ہے چلو فرداش ہو جاتی گرمی میں کیسے فرداش ہوگی ہی لائٹ جاتی ہے اور پھر ہمیں سکول کے لیے کپڑے بھی پریس نہیں ہو پاتے ہیں اور پھر ہمیں سکول میں پنش ملتی ہے سکول جانے والے بچے بھی ہیں بجلی کی لوٹ شیڈنگ سے سخت بریشان کاروباری حضرات ہیسکو سے سوال کر رہے ہیں کہ کاروبار چلائیں یا بند کر دیں دکان کیمرو میں ناصف بندانی کے ساتھ شازیب شیخ میٹر ون نیوز ہیدر آباد کاروبار ایسوسیشن ڈیر اغازی خان میں کل ہونے والے ری الیکشن کے سلسلے میں صدر امیدوار قیصر عباس خٹک کے عزاز میں زہرانہ تقریب کا انقاط کیا گیا اس موقع پر قیصر عباس خٹک کی میٹر ون نیوز سے خصوصی گفتگ ہوئی آئیے دیکھیں جی گیارہ فروری کو ہونے والے ڈسٹک بار ایسوسیشن کے ری الیکشن کے سلسلہ میں آج امیدوار صدر قیصر عباس خٹک صاحب کے عزاز میں سپورٹران وکلا کی جانب سے ایک زہرانہ تقریب کا اتمام کیا گیا ہے زہرانہ تقریب کے بعد ہمارے صدر موجود ہیں امیدوار صدر قیصر عباس خٹک صاحب جی سر قیصر آج کا زہرانہ تقریب کے بارے میں وکلا سہبان کی آمد اور گیارہ فروری کے بارے میں آپ کا کیا میسیج ہوگا جی الحمدللہ میں تو آج جس طرح دوستوں کا ہماری پوری بار کی جو پارٹسپیشن تھی اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تقریبا انشاءاللہ سات سو وکلا سہبان آج یہاں پر اپنی سیٹوں پر براجمان تھے میرے سینئرز بھی تھے میرے جونئرز بھی تھے اور اس میں لیڈی لائرز بھی تھی تو الحمدللہ آج جو ہے ہماری جیت کا جو ہے وہ ایک سیمبل جو ہے اللہ تعالی نے ہمیں دکھا دیا اور انشاءاللہ تعالی میں پر امید ہوں اللہ تعالی کی ذات سے اپنے دوستوں کی محبت پر کہ انشاءاللہ جیت جو ہے وہ ہمارا مقدر بنے گی اور میں اللہ تعالی کی ذات کا بالخصوص شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالی نے جس طرح یہ میرے الیکشن کی حالات بنائے اور میری جیت جو ہے وہ یقین ہی کر دی ان کا کہنا تھا کہ وہ کلا سہبان کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج ذرانہ تقریب میرے عزاز میں لگ کر ثابت کیا کہ یہ دوست کل بھی میرے ساتھ تھے اور آج بھی میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ گیرہ فروری کو حق سچ کی فتح ہوگی اور یہ اپنی جیت کیلئے پر امید ہیں کیمروین گلام مصطفق کنگ کے ساتھ شیک رمضان دیم ڈیشنی روپورٹر میٹوانیوز دیرہ غزی خان جمن آرتیاں کے نوم انتخب صدر ملک احسین باکش جنرل سیکریٹری کلیم اللہ چختائی کی حل برداری کی تقریب کے مہمان خصوصی زردار جگل وزیر سردار سیف الدین خوصر تھے رپورٹ حاجی سعید خان کی جمن آرتیاں کے حل برداری کی تقریب ہوئی ہے تقریب کے مہمان خصوصی صاحب کا وفاقی وزیر زردار جگل وزیر صاحب کا ایم پی سردار سیف الدین خوصر تھے مہمان خصوصی جا پینڈا میں پہنچے تو مطبولوں کی پتے نشاور کی گئی تقریب کا بقیدہ اندہ آگاز کلانگ پاک سے ہوا اس موقع پر صدر 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 خوصر نے کہا کہ نوم انتخب صدر ملک حسین باش کی مسلسل بارہ سالوں کے جدو جہد آئے انتاک محنت کی بدولت منڈی سروالی آج پنجاب کی سب سے بڑی منڈی ہے زردار جگل وزیر نے کہا کہ مجھے بے پناہ خوشی ہے کہ میرا تعلق دیرا کولانا سیرہ سے ہے انہوں نے خاص طور پر سرائکی اور پچھل زبان میں بھی مختصر کتاب کیا انہوں نے کہا کہ اگر ہماری حکومت آئی تو منڈی کی بجلی سیوریج میری اولین ترجیح ہوگی نوم انتخب صدر ملک حسین باش نے اپنے کتاب میں کہا کہ دوسری پارٹی کو چاہیے کہ وہ اپنے شکاست کو کھلے دل سے تسلیم کریں منڈی کے تعمیر و ترقی کے لیے میرے شانہ بشانہ کھڑے ہوں ان کو کھلے دل سے ویلکم کہوں گا حاجی ممہ سید گیندی ڈیسٹیو ریپورٹر میٹرو ون نیوز ڈیرہ غازی خان میٹرو ون نیوز کی خبر پر فوری ایکشن ون وے طلمبہ روڈ کا کام تیزی سے شروع کر دیا گیا ہے یہ ون وے روڈ طلمبہ سے عبدالحکیم انٹرچینج کو آپس میں ملاتی ہے مزی جان تیمہاں پر موجود ہمارے نمائندے رانا آزم سے جی رانا آگاہ کیجئے گا جی بلکل میٹرو ون نیوز کی جیسی خبر نشر ہوئی سابق ایم پی آمیر یاد راہی نے نوٹس لیا ہے اور اس کا کام جو ہے وہ دوبارہ سے عالی حکام سے کہکت سے پروا دیا ہے یہ جو سڑک ہے یہ عبدالکیم موٹر وے تک ہمیں ملاتی ہے تو بڑی پرشانی کی جو کام رکا ہوا تھا اب یہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے انقریب سڑک بھی بن جائے گی بہت شکریہ بلکل جو ہماری شہری سے بات ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ انہوں نے فوری آپ کی خبر پر ایکشن لیا حجرہ شاہ مخیب میں زلعی صدر پاکستان تاریخ انصاف چودری تاریخ ارشاد خان کی قیادت میں الیکشن کرو اور ریلی نکالی گئی بیابالپور میں پیٹی آئے کے زلعی صدر ٹکٹ ہولڈر چودری تاریخ ارشاد خان کی قیادت میں بڑی ریلی کا انقاط کیا گیا ریلی میں صبح رام سے شروع ہوئی جو مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی مدینہ چوک پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی ریلی میں سیکڑوں گاڑیوں پر مشتمل کارکنان کے بڑی تعداد نے شرکت کی شہریوں نے ریلی پر پھولوں کی پتیاں نچاور کر کے استقبال کیا اس موقع پر ریلی کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئی زلعی صدر پاکستان تاریخ انصاف چودری تاریخ ارشاد خان نے کہا کہ حکومت اور اس کے حواری امران خان کی مقبولیت سے خوف زیدہ ہو چکے ہیں چکوالتھانے سڈی کے علاقے سرگودہ غربی میں تین ڈکیت شہریوں کے گھر سے پچیس تولے تیلائی زبرات اور آٹھ لاکھ روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے نامالوں مسئلہ ڈکیتوں نے گھر کے دروازے پر دستک دی جس کے بعد متاثرہ شہری نے دروازہ کھولا تو تین نامالوں مسئلہ افراد اندر گھسائے باردات کے وقت میاں بیوی گھر میں اکیلے تھے مسئلہ ڈکیت دونوں میاں بیوی کو زردہ کوپ کرنے کے بعد گھر سے پچیس تولے سونا اور آٹھ لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے واقعے کی اطلاع ملتے ہی تھانہ سٹی پولس چکوال کا عملہ جائے وخور پر پہنچ گیا ڈسٹرکٹ پولس آفیسر کپٹن واحد محمود نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے پولس کو ملزمان کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیا ہیں پولس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے لڑکانہ باقرانی تھانے کے حدود میں قتل ہونے والے قادم حسین میمن کی قتل کا معاملہ حل ہو گیا اہلیہ نے گھریلو تنازع پر دیگر ملزمان کی مدد سے شوہر کو گھر پر قتل کیا اور ناش تلاب میں پھیک دی تھی لڑکانہ پولس کو دو فروری کو باقرانی تھانے کے حدود میں تلاب سے بوری بند تشدہ ناش برامد ہوئی تھی جس کی شناخت لڑکانہ کی سچل کالونی کے رہائشی خادم رہائشی اور حسین کے نام سے ہوئی تھی ایس ایس پی لڑکانہ ڈرکٹر محمد عمران کے مطابق پولس نے اس موقع کی منصوبہ بندی اور قتل میں ملوث تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان میں مقتول کی زوجہ فہمیدہ میمن سمیت تین ملزمان شہزاد بکتی شبیر ڈیرو شامل ہیں ملزمان سے آلے قتل بھی برامد ہو چکا ہے جبکہ ملزمان نے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے ایس ایس پی لڑکانہ کا کہنا ہے کہ مقتول کی بی بی فہمیدہ میمن نے گھرے لتنازع پر اپنے شوہر کے قتل کی منصوبہ بندی کر کے دیگر ملزمان کے ساتھ مل کر شوہر کو گھر کے اندر ہی قتل کروایا اور تشدہ شدہ ناش کو پلاسٹک میں لپیٹ کر بوری میں ڈال کر باقرانی تھانے کے حدود میں طلاب میں پھیک دیا تھا ملزمان نے پہلے مقتول کے سر پر وار کیا پھر شاوپر چہرے پر دے کر دم گھوٹ کر قتل کیا تھا عمر کوٹ آل سندھ مانٹرینگ اسٹیشن محکمہ تعلیم کے ملازمین نے اپگریڈیشن کے لیے احتیاجی مظاہرہ کیا ہے مظاہرے میں مانٹرینگ اسٹیشن کے ملازمین نے بڑی تعداد میں شرکت کی مظاہرین اپنے مطالبات کے حق میں نارے بازی کرتے رہے ملازمین کا کہنا تھا کہ ہمارے ملازمت کے گریڈ چودہ کو اپگریڈ کر کے سولہ اسکیل دیا جائے سروسز پیکجز ریوائز کیا جائے مطالبات نہ ہونے کی صورت میں احتیاج کا دائرہ کار بڑھائے جا سکتا ہے عمر کوٹ آل سندھ مانٹرینگ اسٹیشن محکمہ تعلیم کے ملازمین نے اپگریڈیشن کے لیے احتیاجی مظاہرہ کیا ہے مظاہرے میں مانٹرینگ اسٹیشن کے ملازمین نے بڑی تعداد میں شرکت کی مظاہرین اپنے مطالبات کے حق میں نارے بازی کرتے رہے ملازمین کا کہنا تھا کہ ہمارے ملازمت کے گریڈ چودہ کو اپگریڈ کر کے سولہ اسکیل دیا جائے سروسز اسٹرکشن ریوائز کیا جائے مطالبات نہ ہونے کی صورت میں احتیاج کا دارہ بڑھائے جا سکتا ہے شیئرنا میں صفحال اتنا ہی مسجد خبر جانے کے لیے دیکھتے رہیے میٹوانیوز